بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے ناظرین اگرامی آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت عباس علمدار شہید کی سواری اشل ناظرین یہ ایک گھوڑے کا نام ہے اور اس گھوڑے نے حضرت عباس علمدار کے ساتھ اپنی وفاداری کیسے نپائی یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل امورٹل اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ناظرین اس گھوڑے نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی عظیم وفاداری کی ہے اور اس کی عظیم وفاداری کا قصہ آج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں ناظرین اس کا نام اشل ہے جو کہ حضرت عباس علمدار کی سواری کا سفید رنگ اور سیاہ آنکھوں والا گھوڑا تھا حضرت عباس علمدار نے جب زین چھوڑی عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ عباس کی سواری کو پکڑ لو یہ یزید کو توفے میں دیں گے جب یزیدی فوج نے اشل کو پکڑنا چاہا تو پچاسی یزیدیوں کو فن نار کیا اشل نے کچھ ٹاپوں سے کچھ دانتوں سے کٹ کٹ کر مارے کسی سے یہ گھوڑا پکڑا نہیں گیا عمر بن سعد نے کہا بہت نقصان کیا ہے اس گھوڑے نے چھوڑ دو اس کو پھر جب گیارہ محرم کو یہ کافلہ اسیر ہو کر شام کی طرف چلا جہاں جہاں امام سجاد اور پاک بی پی زینب سلام اللہ گئے وہاں وہاں عزرت عباس کی سواری اشل گیا جہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافلہ رکھتا یہ قریب آنے کی کوشش کرتا یزیدیوں نے راستے میں اس کو پکڑنے کی کوشش کی اشل نے پھر دو چار یزیدی مار دئیے آخر عمر بن سعد نے کہا اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو دیکھو تو سہی یہ کافلے کے قریب آ کر کیا کرنا چاہتا ہے اشل سیدھا اس نیزے کے قریب آیا جہاں حضرت عباس کا سر مجود تھا اشل حضرت عباس کے سر کے قریب آ کر اپنی آواز میں ہنہنا کر چیخیں مار مار کر رونا شروع ہو گیا پاک بی پی جناب زینب سلام اللہ نے فرمایا اے سجاد اسے خموش کراؤ اے سجاد مجھے لگتا ہے کہ میرا عباس ابھی زین سے اترا ہے شام تک اشل کافلے کے ساتھ رہا جب یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافلہ دربارے یزید میں پہنچا تو اشل بھی ساتھ ساتھ وہاں آیا یہ سارا دن زندان کے دروازے پر گزارتا یزید کو اطلاع دی گئی کہ عباس کا گھوڑا بھی ساتھ آیا ہے لیکن کسی سے پکڑا نہیں گیا لاکھوں دینار کی قیمت کا یہ گھوڑا ہے یزید نے کہا کیسے اس گھوڑے کو پکڑا جائے شمر ملون بولا میرے پاس ایک ترکیب ہے اس گھوڑے کو پکڑنے کی اس ملون نے ایک تازیانہ آتھ میں پکڑا اور امام سجاد کی کمر پر سطریں لکھنا شروع کر دی ابھی تیسری سطر لکھی تھی کہ اشل امام سجاد کے قریب آیا امام سجاد نے شمر سے کہا اسے لے لو شمر نے لگام پکڑی اشل خاموش رہا شمر نے زین کسی اشل خاموش رہا یہ منظر چار سال کی مصوم بطول دیکھ رہی تھی پاک بی بی نے اشل سے کہا کہ اشل کل تک تو میرے چچا عباس کی سواری تھی آج یزید کی سواری بننے جا رہا ہے اشل نے یہ سنا تو کبھی اس دیوار پر سر مارا کبھی اس دیوار پر سر مارا اشل نے ان دیواروں پر سر ٹکرا ٹکرا کر اپنی جان دے دی اور اس طرح اس باوفا گھوڑے کی روح پرواز کر گئی یہ تھی عظیم قربانی ایک عظیم واقعہ حضرت عباس علمدار کی سواری اشل کا